بی جے پی کے ڈسٹرک پریزڈنٹ ادھونپور کیا انہوں نے بھی سرکاری زمینوں پر کیا ہوا ہے کب جا سرکاری زمینوں پر کیا ہوا ہے کب جا سب لکھیں گے سب لکھیں گے سب لکھیں گے دینک سیڈ سمچار میں آپ سبی کا سواگت ہے میں ہوں عرون شرمہ کچھ ویڈیو ہم نے کل ایک شوشل میڈیا کے مادم سے دیکھا تھا جس میں کہا جا رہا تھا کہ جو موزودہ بی جے پی کے ڈسٹرک پریزڈنٹ ہے عرون گپتہ جی ہاں ادھونپور کے یہ پریزڈنٹ ہے اور ان کے دوارہ سرکاری زمین پر کب جا کیا ہوا ہے تو اسی کا سچ جاننے کی کوشش ہم نے کی کہ آخر کار کیا یہ سچ ہے کیا بھاشپا کے لوگ جس طرح سے بولا جا رہا ہے کہ وہ اس روشنی ایکٹ گھوٹالے میں شامل ہیں زمینوں پر کبجے ان لوگوں نے کیے ہوئے ہیں جس طرح سے ڈسٹرک پریزڈنٹ عرون گپتہ کا نام اس میں آ رہا ہے تو کیا یہ سچ ہے یا پھر کوئی ساجش اسی کی جانچ جو ہے ہم نے کرنے کی کوشش کی اور آج ہم نے ملاقات کی جو ڈسٹرک پریزڈنٹ ہیں ادھونپور کے عرون گپتہ سے آخر کار انہوں نے کیا کہا ہم آپ کو پورا سنائیں گے کہ سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے تو آئیے دیکھتے ہیں یہ ریپورٹ جس طرح سے روشنی ایکٹ کے تحت جو زمینیں لوگوں نے کبجہ کر کے رکھی ہوئی تھی اور اب سرکار دوارہ انہیں کھالی کروا جا رہا ہے لیکن اب اس میں آپ کا نام بھی آ رہا ہے ایک شوشل میڈیا کے مادیم سے ہم نے دیکھا کہ اس میں آپ کا نام آ رہا ہے کہ آپ نے بھی کچھ زمین جو ہے وہ کبجہ کر رکھی ہوئے اس میں کتنی سچائی ہے اور کتنا جھوٹ ہے میں آپ کا پہلے کو ابھار بھی اقت کرتا ہوں کہ آپ میرے پاس اس چیز کی کلیریفکیشن کے لیے آئے ہیں آپ کا بہت بہت دھنیواد میں صاف کر دوں کہ میرے پوزیشن میں یہ لینڈ نہیں ہے نہ ہی اس کی گردوری میرے نام پہ ہے نہ ہی میرے پوزیشن میں یہ لینڈ دوہزار پندرہ میں سرکار کی طرف سے ریونیو ڈیپارٹمنٹ کی طرف سے ایک نوٹیس آیا تھا کہ یہ لینڈ آپ کے نام پہ ہے آپ کی گردوری ہے اور یہ جو ہے آپ اس کے لیے انٹائٹل نہیں ہے تو وہ لینڈ میں نے تب ہی سرنڈر کر دی تھی دوہزار پندرہ میں اس کے بعد سے نہ تو یہ میرے پوزیشن میں ہے اس سے پہلے بھی پوزیشن میں نہیں تھی میری گردوری میرے نام پہ جلور لگ رہی تھی پر دوہزار پندرہ میں اس کے بعد سے گردوری بھی سرکار نے کاٹ دی تھی اور اس کو پونی کے سرکار کے پوزیشن میں ہی چل رہی ہے یہ لینڈ اس چیز کو ایک ویریفکیشن کے لیے آپ ریونیو ڈیپارٹمنٹ سے بھی پتہ کر سکتے ہیں اس چیز میں کتنا ستیا اور کتنا جھوٹ ہے میں اتنا ہی کہنا چاہتا ہوں کہ جو لوگ بھی اس طرح کی چیزوں کو سرکولیٹ کر رہے ہیں بات کر رہے ہیں تو ان کو تھوڑا سا اس کے بارے میں کچھ بھی کہنے سے پہلے ریونیو ورنوں سے جب پتہ جرور کر لینا چاہیے کہ یہ چیز جو ہے آج کی ڈیٹ میں کتنی ستیا اور کتنی جھوٹ ہے اتنا ہی میں کہنا چاہتا ہوں میں آپ کا ابھارویت کرتا ہوں کہ آپ نے میری بات جو ہے سنی اور سب کے سامنے رکھنے کی آپ کوشش کریں گے ستیا جو ہے وہ ریونیو ڈیپارٹمنٹ سے بھی پتہ کیا جا سکتے ہیں مجھے لگتا ہے وہ انہوں نے کافی دیش سے پرانی ریکارڈ جو چل رہا تھا اس ریکارڈ کو انہوں نے سارا بنایا ہوگا کسی ٹائم کے اوپر اور اس میں مجھے لگتا ہے اس لسٹ میں سے اسی نبے پرسنٹ اس لسٹ میں جو لوگ ہیں وہ ان کے قبجے میں کوئی کسی جمین نہیں ہوگی اگر ریونیو ڈیپارٹمنٹ سے پتہ کیا جائے گا اور جن کے قبجے میں ہے اس لسٹ میں لکھا ہوا ہے کہ اوپرکار پروسیس چل رہی ہے تو یہ جنرور کچھ کالمز اس میں جو ہے وہ سرکولیڈ کی ہے کچھ کالم اس میں سرکولیڈ کی ہے کچھ کالم اس میں چھوڑے ہوگی ہے پوری لسٹ کو اگر ٹھیک سے دیکھا جائے گا تو ان کے دھیان میں بھی سب کے دھیان میں بھی یہ بات آجائے گی کہ ہم بھی کیا پروسیس چل رہی ہے تہنے والا